بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خاک سار حضور انور کے خطبات جمعہ سے متاثر ہو کر ایک نظم کش کرے گا ایک حسین ہوتا ہے جب بھی شان سے جلوہ نماؤ سینے میں قرآن سجائے لب مولا کی سنا ایک حسین ہوتا ہے جب بھی شان سے جلوہ نماؤ سینے میں قرآن سجائے لب مولا کی سنا اس کی پر تعصیر باتیں دل کو دیتی ہیں سکون اس کی پر تاثیر باتیں دل کو دیتی ہیں سکون اس کا خطبہ ہے سبی کے واسطے آب بکا اس کی پر تاثیر باتیں دل کو دیتی ہیں سکون اس کا خطبہ ہے سبی کے واسطے آبِ بقا کرتا ہے انذار اور تبشیر وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے انذار اور تبشیر وہ حکمت کے ساتھ سنتے ہیں سب لوگ اس کا یہ پیامیں جانفضہ کرتا ہے انذار اور تبشیر وہ حکمت کے ساتھ سنتے ہیں سب لوگ اس کا یہ پیامیں جانفضہ ہر خطبہ جمعہ میں یہی منظر نظر آئے گا خواب عمدیوں کو بلکہ غیروں کو بھی نیکی و تقوی و محبت پیار کی تلقین بھی نیکی و تقوی و محبت پیار کی تلقین بھی کرتا ہے واضح و نصیت ہر گڑی سب کو صدا کرتا ہے واضح و نصیت ہر گڑی سب کو صدا میرا آقا تو خدای نور سے بھرپور ہے میرا آقا تو خدای نور سے بھرپور ہے اس کو مولا سے ملی ہے ایک نورانی کبا اس کو مولا سے ملی ہے ایک نورانی کبا میرا آقا تو خدای نور سے بھرپور ہے اس کو مولا سے مولا سے ملی ہے ایک نورانی کبا بادشاہ پائیں گے برکت حضرتِ مصرور سے بادشاہ پائیں گے برکت حضرتِ مصرور سے قومیں اس کے امن کے پرچم میں ڈھونے گی پناہ انشاءاللہ بادشاہ پائیں گے برکت حضرتِ مصرور سے بادشاہ پائیں گے برکت حضرتِ مصرور سے قومیں اس کے امن کے پرچم میں ڈھونے گی پناہ شکر کرتا ہے یہ مومن اپنے مولا کے حضور شکر کرتا ہے یہ مومن اپنے مولا کے حضور جس نے بخشا ہے ہمیں مصرور جیسا رہنما شکر کرتا ہے یہ مومن اپنے مولا کے حضور جس نے بخشا ہے ہمیں مصرور جیسا رہنما ایک حسین ہوتا ہے جب بھی شان سے جلوہ نما سینے میں قرآن سجائے لب مولا کی سنا تو یہ جب بھی حضور کا خطبہ جو ماتا ہے تو حضور کی جو باتیں ہیں روحانی باتیں وہ دلوں پر اثر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم مستفید ہوتے ہیں خدا تلہ حضور کو صحت والی فعال لمبیزن کی عطا فرمائے اور رول قدس سے ان کی ہمیشہ تعیید فرماتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم انکا حمید و مجید بسیار کی قلی ہے